ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے دیکھا تھا گروسکل تھیورم کو گروسکل الگوریتم کو مینیموم سپیننگ ٹری بنانے کے لئے آج ہم دیکھیں گے پریمز الگوریتم کو اس میں بھی سیم وہی ہماری کو چیز یہ ہوگی کہ جو بڑے ویٹ والے ہیں انہیں سکپ کر دیں اور جو مینیموم ویٹ کے ایجز ہیں انہیں یوز کرتے ہوئے ہم ایک ٹری بنائیں نمبر آف ایجز کیسے پتا چلیں گے جتنے ویٹیسز ہیں اس سے ایک لیس یعنی کہ اس کے اندر بھی اگر بارہ ویٹیسز ہیں تو ون لیس یعنی کہ ہمیں یارہ ایجز کی یہاں پہ ضرورت ہوگی جیسے یارہ ایجز بن جائیں گے یعنی کہ ہمارا الگوریتم کمپلیٹ ہو گیا ہمارا ٹری کمپلیٹلی ڈیفائن ہو گیا وہی پہ ہم بست کر دیں گے پریمس الگوریتم میں کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں کروسکل کے اکارڈنگ مین سیمیلیٹی تو یہ دونوں سے ہی مینیموم سپیننگ ٹری بنتا ہے اور مین ڈیفرنس یہ ہے جو کروسکل ہے وہ ہم جب بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ شروع شروع میں کنیکٹیڈ نہیں لگتا کیوں جیسے اگر یہاں پہ ہم کروسکل اپلائے کریں تو ہم نے یہاں پہ ایک ون کو یوز کیا اور اگلے سٹپ میں ہم نے ٹو کو کیا یعنی اے بی کنیکٹ ہیں سی ڈی کنیکٹ ہیں بی اور سی کنیکٹ ہی نہیں تو شروع شروع میں جب بننا شروع ہوگا تو یہ کنیکٹیڈ فارم میں نہیں بن رہا ہوگا کروسکل کے اندر at the end جب جا رہا ہے جس پورے ہوں گے تو نظر آئے گا کہ ہاں یہ کنیکٹیڈ ٹری بن چکے لیکن پریمز الگوریتم کے اندر یہ شروع سے ہی کنیکٹیڈ وے میں جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں اسے ہم دیکھ لیتے ہیں سپوس جہاں بھی میں نے اسی ٹیبل کو یوز کیا اب ہم اس کے اندر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے کلر چینج کرنا ہے تاکہ آئی ڈیا ہوتا جائے اچھا سب سے پہلی چیز آپ اس میں سے کسی بھی edge کو چوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کیجئے کہ جو بہت بڑا ہو اسے چوز نہ کریں جیسے کہ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے 5 5 کو چوز کرنے کی حضورت نہیں ہے 2 کر لیں 4 کر لیں 3 کر لیں بلکہ 4 بھی نہ کریں 1 2 یا 3 میں سے یعنی جو minimum کی range میں آ رہے ہوتے ہیں انہیں کو زیادہ بہتر ہے چوز کیا جائے maximum والے ویسے ہم نے skip کرنے ہوتے ہیں تو maximum کو چوز کرنے کی حضورتی نہیں ہے ہم یہاں سے چوز کر لیتے ہیں 1 کو ہی لیکن ایک ٹائم پر ایک ہی چوز کریں گے جیسے کروسکل کے اندر تو سارے 1 ہم نے لکھ دئیے تھے نا اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ہم نے صرف ایک ٹائم پر ایک ہی edge بنانا ہے اب اس کے بعد next کون سا edge بنے گا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ایک edge بنایا وہ کس کے درمیان بنایا ہے c اور d کے درمیان اب یہ دیکھ لیں کہ further c کس کس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور d کس کس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو c 3 کے ساتھ کنیکٹ ہے یعنی 3 weight کے ساتھ 2 weight کے ساتھ اور d 5 weight کے ساتھ یہ آدھی آدھی لائنیں اس لئے لگائیں تاکہ idea رہے کہ یہ connections آگے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ آپ بھی چھوٹے چھوٹے نشان لگاتے جائیں یہ آدھی آدھی لائنز لگاتے جائیں تاکہ آپ glare رہے کہ یہ آگے connections بن سکتے ہیں تو اب میرے 3 آگے connections بن سکتے ہیں یا 3 والا یا 2 والا یا 5 والا لیکن ہم چوز کیسے کریں گے جو minimum ہے اور minimum کون سے ہیں تینوں میں سے 2 والا تو ہم 2 والی لائن کو complete کر لیتے ہیں صحیح پھر سے وہی step repeat کرتے ہیں کہ اب g اب ہمارے پاس 3 vertices ہیں d g اور c d آگے h سے connect ہو رہا ہے 5 پہ c آگے b سے connect ہو رہا ہے 3 پہ اور g آگے کس کس کے ساتھ connect ہو رہا ہے f اور h کے ساتھ اور ان دونوں پہ ہی 3 3 ہے اب جب تینوں جگہوں پہ 3 ہے تو آپ کی مرضی آپ اس میں سے کوئی بھی ایک 3 والا جوز کر سکتے ہیں اوپر والا کر لیں c سے b والا کر لیں یا نیچے والا کوئی ایک کر لیں آپ کوئی بھی یہاں سے select کر سکتے ہیں میں یہ والا اوپر والا کر رہی ہوں c سے b والا صحیح ہے اچھا اب b b ہماری requirement میں آگیا b b vertex میں ہمارے آگیا b آگے کس کس کے ساتھ connect ہو رہا ہے two کے ساتھ one کے ساتھ اچھا جب بھی ہم next دیکھتے ہیں نا تو ہم پیچھے والے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی پیچھے والا اسے minimum تو نہیں پڑا تو ہمارے پاس اس وقت b a سے connect ہو سکتا ہے two پہ b f سے connect ہو سکتا ہے one پہ g f پہ connect ہو سکتا ہے three پہ g h پہ connect ہو سکتا ہے three پہ اور dh پہ connect ہو سکتا ہے five پہ لیکن ان سب میں سے minimum والا کونس ہے one والا تو ہم one والے کو ہی choose کر لیں گے جو کہ ہے b سے f والا اب پھر سے ہمارے پاس آگیا f کس کس کو connect کر سکتا ہے e کو اور g کو ایک three پہ ہے اور ایک four پہ ہے اب ہمارے پاس dh سے connect ہو سکتا ہے five پہ g h سے connect ہو سکتا ہے three پہ g f سے یا f g سے connect ہو سکتے ہیں three سے f e سے connect ہو سکتا ہے four پہ اور b a سے connect ہو سکتا ہے two پہ پیچھے والے جتنے بھی رہتے ہوں انہیں بھی ساتھ ساتھ consider کیا جاتا ہے تو two four three three five میں سے کونسا minimum ہے two ہے تو ہم two والا لے لیتے ہیں صحیح ہے اب two یعنی کہ a آگے connect ہو سکتا ہے اچھا next اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس a سے e three پہ جا رہا ہے اسی اسی طرح سے ہم یہ use کر سکتے ہیں three والا ہم four والا بھی use کر سکتے ہیں ہم f سے j کی طرف two والا جا رہا ہے اس سے بھی use کر سکتے ہیں ڈی سے edge five جا رہا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان سب سے میں ہم نے minimum کوئی choose کرنا ہے تو minimum کونسی value آرہی ہے two والی تو اس لئے ہم نے f سے j کی طرف جو two والا vertex two والا edge تھا اسے ہم نے بنا لیا پھر سے ہم نے سیم اسی method کو ہی follow کرنا ہے کہ minimum value کونسی ہے یہاں پہ cross لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں اس three والے edge کو یہاں پہ بناتی ہوں close circuit بن جائے گا اور ہم graph کو converted tree میں کر رہے ہیں اور tree میں تو close circuits نہیں ہو سکتے اس لئے ہم نے اسے پہلی cross کر دیا کہ آپ نے یہ نہیں بنانا کیونکہ اس سے close circuit آ جائے گا پھر سے ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری values ہیں جہاں پہ three ہی آ رہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی choose کر سکتے ہیں کیونکہ سب میں ہی same weight ہے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی سے close circuit نہ بن جائے تو ہم یہاں سے choose کر لیتے ہیں ہیں A سے A سے نہیں چلیں جے سے K والا کر لیتے ہیں یہ ہم نے three والا choose کر لیا صحیح ہے پھر next ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر سے ایک پہ five پڑا ہے ایک پہ three پڑا ہے ایک پہ one پڑا ہے تو minimum اس میں سے obviously کونسا آ رہا ہے K سے L جو کے one edge ہمیں دے رہا ہے one weight دے رہا ہے اسے ہم نے drag کر لیا اب یہاں پہ آکے ہم ایک پر پھر سے اپنے edges count کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے 11 edges بنانے تھے تو یہ بنے گا one two three four five six seven eight ابھی ہم نے تین اور edges بھی بنانے ہیں صحیح ہے پیچھے کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس ایک پہ five آ رہا ہے ایک پہ four آ رہا ہے اور باقی سبھی جگہوں پہ three آ رہا ہے تو آپ کوئی بھی three والے تین بنا سکتے ہیں جیسے for example ہم یہاں پہ L سے H کی طرف ایک جو three جا رہا ہے ہم نے اسے بنا لیا نو edges ہو گئے سیم اسی طرح سے ہم آئی آر جے کے درمیان کا three بھی بنا لیتے ہیں دس ہو گئے اور اسی طرح سے A سے E کی طرف جو ہمارے پاس three جا رہا ہے ہم نے اسے بھی بنا لیا تو یہ یارا edges کمپلیٹ ہو گئے ایک پر ہم calculate کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے پاس یارا edges ہی ہیں تو یہ ہمارے پاس بنا one یہ two three four five six seven eight nine ten اور eleven اور اس میں کوئی بھی closer circuit نہیں ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو graph تھا وہ minimum spanning tree کے اندر convert ہو چکا ہے with the help of dreams algorithm ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کا solution بھی دیکھ لیتے ہیں یہ book والا solution ہے اور جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ different ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے بھی بنائیں اگر آپ نے minimum weights کو choose کیا ہے اور اگر آپ کے پاس جو graph بنا ہے اس کے اندر connected form کا ہے minimum elements کے ساتھ ہیں تو edges کی selection اوپر نیچے ہو سکتی ہے اگر وہ graph میں minimum spanning tree میں convert ہو چکا ہے تو وہ آپ کا correct ہی مانا جائے گا ٹھیک ہے اس کے relevant اور کرسکل algorithm کے relevant میں آپ کو تین تین question دوں گی آپ نے وہ solve کر کے مجھے group میں send کر دینے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کو اس topic relevant confusion ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ